اسلام علیکم دوستو بارے میں بتانے والا ہے آج ہم دیکھیں گے اگر آپ کسی پچھر کو یا کسی ٹیکسٹ کو واٹم بار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ ٹیکسٹ کے بیک پر پچھر لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی طرح سے لگا سکتے ہیں یا آپ کے پاس دو امجز ہیں یا زیادہ امجز ہیں یا کوئی اپجیکٹ ہے تو اس میں سے آپ کسی پچھر کو پرانٹ یا بیک پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی طرح سے کریں گے اور اگر آپ کوئی بک لکھی ہوئی ہے یا پیرگراب لکھ ہوا ہے اس کو آپ سٹوری کی شکل میں دینا چاہتے ہیں یعنی جیسے ہماری سٹوریز بغیرہ ہوتی ہیں اس شیب میں آپ ان بیج کی فائلتہ سٹوریز اس کی شیب میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی طرح سے کرتے ہیں اور آپ کے پاس بہت سے پیجز ہیں ان میں سے کسی ایک پیج کو آپ اپنی مرضی سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پیج کی طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب آج ہم میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے ہم ان پیج کو اوپر کر لیتے ہیں جی ہاں دوستو یہاں بھی ان پیج کو میں نے اوپر کر لیا آج جو ہم سیکھنے والے ہیں ایڈڈ مینیو میں یہ مارپس سینڈ ٹو بیک برنگ ٹو فرانٹ سٹوری ایڈٹر اور ڈیلیٹ پیج کے کمانڈ دوبارے میں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتی ہے سینڈ ٹو بیک کمانڈ اور برنگ ٹو فرانٹ کی کمانڈ یہ دو کمانڈ ہمارے پاس آجاتی ہیں ان کو ہم کیسے یوز کریں گے ان کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ٹیکسٹ ہونا ضروری ہے یا ہمارے پاس کوئی ایمیج وغیرہ یا اوبجیکٹ وغیرہ ہونا لازمی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایمیج لینے کے ہمارے پاس یہاں پہ ایمیج کو انساڈ کرنے کے ہمارے پاس بہت ست در ہوجائے طریقہ کارد ہیں یا تو ہم یہاں سے پچھر باکسو سلیٹ کر کے پچھر لے لیں گے یہاں پہ ہم پچھر باکس کو پارڈ رکھا ہے یہاں سے ہم پچھر باکسس silیٹ کرتے ہیں اور ایک جسا پر کاربر کر دوبارپ我們的 scn اور ambyorپل کریں گے اور یہاں سے ہم ایک پچھر کو سلیٹ کر کے سمیں سارٹ کر لیں گے یہاں سے ہم اس پچھر کو سلیٹ کرتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد اوپر پہ کلک کریں تو یہ پچھر ہماری اس میں سارٹ ہو چکی ہے اسی طرح ہم یہاں سے دوسرا باکس لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہی ہم دوسرا باکس بنا لیتے ہیں اور یہاں بھی ہم دوبارہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم کوئی پچھر کو یہ سارٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھیں دونوں پیچھل ان پیج میں فائل میں انسائلٹ ہو چکی ہیں تو اب اس کا یوز کیا ہے کہ اگر آپ یہ فرسٹ والی جو امیج ہے اس امیج کے اوپر یہ جو امیج آپ کو شو ہو رہی ہے اس کو آپ اس کے بیک پر سینٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ اوپر والی آپ کو امیج شو ہو رہی ہے یہ بیک پر چلی جائے اور یہ جو بیک والی ہے یہ آپ کو پرانڈ پر شو ہو جائے یہ آپ کس طرح دیکھار سکتے ہیں اس کو بیک پر کرنے کے لئے ہم ہم سینٹو بیک کی کمانڈ یوز کریں گے اور مرنگ ٹو فرانٹ کی کمانڈ ان دو کمانڈ کو ہم ہی اوز کریں گے تو ان کمانڈ کو یوز کرنے کا حصول ہے اس ہفتے پہلے آپ ایرا ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہوگا ایرا ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایرا ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پیچر کو سیلیکٹ کرنا ہے اس object کو select کرنا ہے جس کو آپ front پہ یا back پہ send کرنا چاہتے ہیں تو بات کیا ہم اس picture کو back پہ send کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس select کریں گے select کرنے کے بعد ہم یہاں پہ edit menu بھی click کریں اور send to back پہ click کریں جیسے ہم send to back پہ click کرتے ہیں تو یہ ہماری picture back پہ چلی جاتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری front والی picture تھی وہ back پہ چلی گئی ہے اب آپ اسی picture کو دوبارہ front پہ لیانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ دوبارہ سے edit menu بھی click کریں اور bring to front پہ کلک کر دیں تو یہ آپ دیکھ فکسنے کے بارے میں جبارہ سے front پہ آ گئی ہے تو اس طرح سے آپ edit menu میں send to back اور bring to front command کا جوز کار سکتے ہیں اب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ text کے پیچھے کوئی image لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس طرح سے لگائیں گے یہاں سے آپ کوئی بھی text لے لیں گے file menu میں یہ میرا text ہے اس کے back پہ میں کوئی image لگانا چاہتا ہوں تو وہ آپ اس طرح سے لگائیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک image insert کریں گے image insert کرنے کے لئے یہاں سے picture box select کریں اور یہاں پہ picture box بنا رہیں اور یہاں پہ ہم double click کرتے ہیں اور یہاں سے کوئی picture لے لیتے ہیں یہ picture ہم نے لے لی open to click کرتے ہیں تو یہ ہماری picture page پہ show ہو چکی ہے اب ہم اس picture go text کے back پہ show کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ error tool کو select کریں گے اس picture کو select کریں گے اور edit menu میں send to back پہ ہم کلک کر دیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری picture تھی یہ وہ text کے back پہ چل گئی ہے اور ہمارا جو text تھا وہ اس picture کے اوپر show ہو رہا ہے یہ picture یہاں پہ کچھ سائی نہیں ہے ہم یہاں پہ کچھ سائٹ دار لیتے ہیں ہم یہاں سے picture box لیں گے اور یہاں پہ نمبر کلک کر کے کوئی picture لے لیں گے چلے میں یہ picture لے لیتا ہوں اور open پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ picture ہمارے پیچڈ انٹرڈ ہو گئی ہے دوبارہ سے error tool کو select کریں picture کو select کریں اور edit menu میں send to back پہ کلک کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری picture تھی وہ water bar کے طور پر حجود ہو رہی ہے یہاں پہ اور ہمارا جو text ہے وہ اس picture کے اوپر ہمیشہ ہو رہا ہے اس طرح سے آپ کسی بھی picture کو یا object کو text کے back پہ سائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ دوبارہ سے اس کو front پہ لیانا چاہتے ہیں تو یہاں سے error tool کی مدد سے select کر لے دیں اور edit menu بھی click کریں اور send bring to front پہ click کریں گے تو یہ مرمیشہ دوبارہ سے text کے front پہ آ جائے گی اوپر آ جائے گی اس کے بعد next ہمارے پاس command ہے story editor کی کہ اگر آپ اس text کو story کی شکل میں command کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ کریں گے یہ editor shape میں ہونا لگے گے یہاں سے ہمارا hand tool select ہونا چاہیے handle کو select کرنے کے بعد ہم یہاں پہ edit menu بھی click کریں گے اور story editor پہ آپ جائے سے click کریں گے تو جو ہمارا text تھا جو ہمارا paragraph تھا وہ story کی shape میں change ہو گئے ہیں اور اگر آپ دوبارہ سے paragraph کی شکل میں لے آنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے edit menu بھی click کریں اور story editor کو یہاں پہ ختم کریں تو یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا paragraph تھا وہ دوبارہ سے paragraph کی shape میں آگئے ہیں تو اس کی short key بھی آپ use کر لکھتے ہیں یہاں پہ f2 آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی short کی بات پاس f2 ہے جیسے آپ f2 press کریں گے تو یہ story کی شیف میں ہو جائے گا اس کے بعد next command بات بتا جاتی ہے delete page کی اگر آپ کوئی page کو delete کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں page start کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ note کریں کہ میرے بعد 5 pages ہیں تو اس میں سے میں page number 5 کو delete کرنا چاہتا ہوں یا میں اس میں سے page number کسی اور page کو delete کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کرسر کو اس page پہ لے جائیں گے اس page کو ہم delete کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں میرے قصر یہاں پہ پیج نمبر 5 پہ ہے تو اس کے بعد ہم edit menu میں جائیں گے اور delete page پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس delete page کا کو اپن ہو جائے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ from page isn't تو یہ کہہ رہا ہے first of all جہاں پہ آپ نے نمبر وہ دینا ہے کہ کس page نمبر سے لے کر کس page نمبر تک آپ نے page کو delete کرنا ہے مرتی ہمارے پاس page isn't number 5 pages ہیں تو ہم 3 سے لے کر 5 تک delete کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم page نمبر 3 انٹر کریں گے اور اس کے بعد جس page نمبر تک ہم نے delete کرنا ہے یہاں پہ وہ نمبر دیں گے اور ok پہ ہم click کر دیں گے تو یہ کہہ رہا ہے really delete pages کہ آپ واقعی page نمبر 3 سے لے کر 5 تک delete کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے ok جی ہاں جیسے ہم موقع پہ click کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو page پہلے ہمارے پانچ سے آپ دو رہا گئے ہیں تین ہی سمیتے delete ہو جائے ہیں تو یہ سی ہمارے آج کی کلاس جس میں ہم نے سکھا send to back command کو print to front story editor اور delete page command کو موسیقی